بٹ تو بڑے گورے چٹے ہوتے ہیں تو آپ کو کالا بٹ کیوں کہتے ہیں سارج میرے جو دادا بو تھے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میں اپنے پہلی لاہر تھی تو الحمدللہ اس وقت میں بہت پیارا تھا تو انہوں نے پیار سے مجھے کالا کالا کہنا شروع کیا ابھی بھی ماشاء اللہ آپ بڑے پیارے ہیں الحمدللہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان زبیر عبد صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی بیٹھک آج سیاسی بیٹھک کے مہمان اس علاقہ کی ہر دل عزیز سیاسی سماجی معروف شخصیت غریبوں کے مسیحہ انسانی خدمت سے سرشار محمد حنیف المعروف کالا بٹ سب موجود ہیں تو آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے سیاست میں کب عملی قدم رکھا اور ان کی سیاسی جماعت سے کیا وبستگی ہے اور انسانی خدمت کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں آگے ان کا کیا لاحی عمل ہے اسلام علیکم بٹ صاحب جی والیکم سلام بٹ صاحب ماشاءاللہ بٹ تو بڑے گورے چٹے ہوتے ہیں تو آپ کو کالا بٹ کیوں کہتے ہیں سارج میرے جو دادا بو تھے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میں اپنے پہلی لاحر تھی تو الحمدللہ اس وقت میں بہت پیارا تھا تو انہوں نے پیار سے جو ہے نا مجھے کالا کالا کہنا شروع کیا ابھی بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں الحمدللہ اچھا بٹ صاحب والے صاحب کا کیا نام ہے محمد لطیب بٹ تو والے صاحب کیا کرتے تھے سار وہ بٹھائی کی دکان تھی ان کی اچھا اچھا ٹھیک ہے تو الحمدللہ پیالوان بھی تھے ماشاءاللہ بھی کرتے تھے پیالوان بھی تھے اور سیاست میں بھی ان کا کافی اچھا سیاست میں بھی شوق رکھتے تھے کافی شوق تھا کافی سپیرنس تھا کتنے بھائی ہیں آپ ہم الحمدللہ تین بھائی تھے اچھا ایک اللہ کو پیارا ہو گیا اب دو اچھا تو باقی وہ دونوں بھائی وہ بھی پیالوان تھے ہاں وہ بھی الحمدللہ پیالوان تھے اچھا آپ بھی پیالوانی کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ تو بار صاحب بتائیں کہ آپ نے سیاست میں عملی قدم کب رکھا تھا جی میں نے الحمدللہ نائنٹی ایٹی ایٹ میں میں نے شروع کیا جب الیکشن جنرل ایکشن شروع ہوئے تھے تو پیپل پارٹی کی طرف سے کیونکہ میرے بار صاحب بھی ان کا بھی تعلق پیپل پارٹی سے تھا تو جب بٹو صاحب کا الیکشن ہوا نائنٹین سیونٹی تھری میں اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا تو گلیوں میں جنئیے لے کر ہم اس وقت دوڑے لگاتے تھے نارے لگاتے تھے بٹو کے کیا بار تو جب نائنٹی ایٹی ایٹ میں الیکشن ہوا دیا صاحب کے فوت ہونے کے بعد تو پھر میں نے عملی جو ہے پھر میں بڑھانا یوت ونگ کا پریزنٹ تھا پیپل پارٹی کے یوت ونگ کے صدر رہے ہیں صدر بھی رہا ہوں تو بار صاحب آپ آپ کے خواندار میں سے والد صاحب میں سے بھی کسی نے الیکشن لڑا ہے جس الیکشن ہی لڑا لیکن الیکشن رلوائے ضرور ہیں اچھا تو پھر ابھی بھی آپ پیپلز پارٹی میں کسی اور جوان میں بستے کی دو ہزار ایک میں جو ہے نا وہ نون لیگ میں نے جوانٹ کی تھی مٹھا تھا تو میں نون جائن کی تھی یعنی کہ دو ہزار ایک میں آپ نے نون لیگ جائن کی ہے تو ابھی ہمیں یہ بتائے آپ نون لیگ کے حوالے سے ابھی الیکشن لڑیں گے کوئی بلدیا تھی انشاءاللہ کیا آپ کے سہر میں ویان ہے جی میں میں الحمدللہ خود میں نے مصیبتیں اور میں نے حالات ایسے دیکھے ہیں اور میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں ابادت سمجھ کے تو برسا آپ کوئی کاروبار کیا کرتے ہیں جی میرا جرمنی میں الحمدللہ کاروبار ہے جرمنی کم گئے تھے جرمنی میں گیا تھا سر نائنٹی نائنٹی ون میں تو ابھی جرمنی سے واپسی ہے جی میں مکمل واپس میں پراپٹی کا کاروبار کرتا ہوں یہاں پر اچھا پراپٹی کا کاروبار کرتے ہیں اور وہاں چھوٹا میرا بھائی ہے جو میرا وہاں کاروبار تھا وہ اچھلا کاروبار تھا وہ اچھلا رہا ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ رمضان پیکج بھی دیتے ہیں رفائی آما کے بھی کام کرتے ہیں کیا سچ ہے یہ درست ہے اور الحمدللہ میں ہر جو اچھا کام ہے اس میں افصال لیتا ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ پردے میں میں کروں اوامل کی فلاح و ببوت کے لیے اداقے کی فلاح و ببوت جی جی الحمدللہ کوشش ہوتی ہے مجھے پتا چلے کہ کام اچھا ہے تو میں ہی سا لیتا ہوں اچھا آپ بڑیانے میں کیا سمجھتے ہیں کہ ممبر یا کاؤنسلر کے حوالے سیلیکشن لڑیں گے کہ چیرمین ہی کہا کوئی انشاءاللہ اگر ہمارے جو لیڈر ہیں یا جو بڑیانے کی وہاں میں اگر یہ کہیں گے تو انشاءاللہ چیرمین کی سیر پر ہے یعنی کہ یہ اللہ قیادت ہی فیصلہ کریں گے آپ سیاست اور سماج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں سیاست اور عوام یہ سب چیزیں عبادت ہیں تو میں الحمدللہ عبادت سمجھ کے کرتا تھا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ بڑیانے جس طرح صورتیں آل جا رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ بڑیانی کی سڑک اور یہ خونی روڈ کہلاتا ہے اور پوری دنیا کی نظر ہے اس پر اس کے چار بار افتتاہ ہو چکے ہیں ابھی تک یہ تکمیل نہیں ہو رہی کیا سمجھتے ہیں یہ تکمیل ہو جائے گی جی الحمدللہ میری کل بھی علیدہ صاحب سے بات ہوئی تھی اچھا تو انہوں نے شباز صریف صاحب کو ریکویسٹ کی تھی تو الحمدللہ پیمٹ آگئی ہے اور کام زوروں سے شروع ہو مرطب پورے زلہ سیالکور کے روڈ بن چکے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جو اس کا چار دفعہ افتتاہ بھی ہو چکے ہیں پہلے نون آئی پھر پی ٹی آئی آئی پھر نون آئی لیکن یہ مطلب پورے زلہ سیالکور میں یہ باہر روڈ ہے جن کو جبن آٹھ دس سال ہوئی ہیں ڈلے ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سر اس میں بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ہماری ہے چاہے یا دوسری پارٹی کی ہے وہ کی چاہتا نہیں کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں سیاسی عمل دخل ہوتا ہے وہ سیاسی کی نظر ہوگی وہ مطلب آپ نے سیاسی مفاد کے لیے عوام کو مطلب اب ہوتا یہ ہے کہ علیظہ صاحب نے پیسے منزل کروائے ہیں ٹھیک ہے اب پوسٹیں دوہر تختیوں لگوانے چاہتے ہیں ہاں بلکہ ٹھیک سمجھتے ہیں ان وجہ سے تختیوں کی سیاست میں عوام کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے بار صاحب ہمیں یہ بتائیں جب آپ پیپرز پارٹی کے جہاں بڑیانہ کے یوت فنگ کے صدر تھے تو اس وقت بھی غلام باس صاحب بھی ظاہری بات ہے پیپرز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ بھی کارالی بٹو کے نارے گا تو ان کے ساتھ بھی آپ کی وبستی کی رہی جی بہت زیادہ میرے وہ تو انہوں نے فورس نہیں کیا آپ نون لگ جائن کر رہے ہیں ہماری پارٹی جائن کر رہے ہیں بس کچھ ایسے ایشو بن گئے تھے میں ان کا فیملی میمبر تھا ہاں بہت قریب تھا اور میرے وہ میں کہتا تھا بڑے بھائی وہ مجھے شوٹا بھائی بنایا تھا اور الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ میند بھی اس وقت کی تھی سیاچی کلافات کی وجہ سے کچھ کلافات ایسے ہو گئے پھر دوریاں پڑ گئی بلکل ٹھیک ہے محمد نیف بات صاحب ہمیں بتائیں کہ عمام آپ کو دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ آٹ آف کنٹری سے بھی اور یہاں پر بھی آپ کیا عمام کو میسیج دیتے ہیں سر میں میسیج یہ دیتا ہوں کہ الحمدللہ سڑکی روڈ کی تو پہلے بات ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کام زوروں سے جاری ہے اور اس کے علاوہ گلی نالییں واپڈا کا نیا جو پروگرام ہے الحمدللہ علیدہ صاحب بڑے جو شکروں سے ہمیں پیکے دے رہے ہیں اور ہم عوام کو انشاءاللہ خوش بھی کر رہے ہیں عوام خوش بھی ہے اور میرا یہ میسیج ہے کہ عوام بھی یہ دیکھیں کہ علیدہ حدیعہ نہائید شریف لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں اور ان کا پہلے بھی انہوں نے بڑھانے میں بہت زیادہ سار کام کروایا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کام کروایا ہے اور میری یہی گزارش ہے لوگوں سے کہ ان سے کے ساتھ پیار کریں انشاءاللہ یہ زندگی بار ہمارے ساتھ ہی ہے یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو تو میں انشاءاللہ بڑھانے کا نقشہ چیز کر دوں گا ساتھ تھے سیاسی بیٹھک کے آج مہمان تو انہوں نے بہت اچھی اور خوبصورت باتیں کی ہیں سیاست کے حوالے سے بھی اور سماج کے حوالے سے بھی کہ انسانی خدمت کو اولین ترجیحات میں شامل کرتے ہیں اور سیاست میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میری آلہ قیادت فیصلہ کرے گی اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ بڑھانے کا نقشہ بدل کے رکھتوں گا تو یہ کمنٹس میں ہمیں اپنی اچھی تجویز دیجئے گا بہت شکریہ اپنے میزمان زبیر عبد صدیقی خورم شداد اور مردان میر کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں سیاسی بیٹھک اللہ حافظ